بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جب واد فیضی ناظرین پوشش تو کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم کسی طرح مکمل رہے مجتمع رہے ساری جماعتیں اکٹی رہیں اور یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوک آز نوٹس جو تھا اس میں بھی ڈیلے کیا جا رہا تھا کہ شاید سارے ملجل کے بیٹھ جائیں مگر پیپلز پارٹی اپنی چیز پر ابھی تک اڑی ہوئی ہے اور اس نے جس طرح نع جس طرح ہاتھ بلند کیے تھے کہ سب اکٹھے ہیں اب شوک آز نوٹس کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن جب یہ ایک تیہ ہو گیا تھا کہ حکومت سے امداد نہیں مانگی جائے گی حکومتی عراقین کی سپورٹ حاصل کیوں کر کی گئی باپ کے لوگوں سے ووٹ کیوں لیا گیا اور جناب یوسف رضا گلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں کیوں حکومتی لوگوں سے جو ہے وہ امداد حاصل کی گئی ان کے عراقین سے ووٹ حاصل کیا گیا اس پہ شوک آز نوٹس جاری ہو گیا جو تیار تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر نہیں دیا جارہا تھا ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پھر ایک ٹرائی ہو رہی ہے کہ ایسی کچھ چیز نہ ہو جس سے پی ڈی ایم کا اتحاد خطرے میں پڑ جائے ساری جماعتوں کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کی جائے اب پیپلز پارٹی وہ اس نوٹس کے بعد کیا کرے گی ان کے بعض رہنماوں سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ سی سی میں بات ہوگی مگر خیال یہ کیا جا رہا ہے اور واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ وہی بابا روان والا جملہ کے نوٹس ملیا ککھنا ہی لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی از خود اپنے تین پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لے جبکہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نکال باہر کیا جائے تاکہ ہم دھوم دھڑکے سے ان جماعتوں کے بارے میں بھی اپنی جو ہے بندوقیں سیدھی کر لیں اور تنقیدی نشتر لگانا اور برسانا شروع کر دیں لیکن ابھی تک یہ کھچڑی ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک ہو سکیں گی پھر سے وہ خوبصورت نظارے آئیں گے سامنے جب مریم بلاول مولانا فضل الرحمن کے دائیں بائے ہوں اور پھر وہ ہاتھ بلند کر رہے ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہم سب کا مشترکہ جو قوز ہے وہ اب نظر نہیں آئے گا الیکشن چونکہ جب آنے ہیں جنرل عام انتخابات تو اس میں اپنی مجبوریہ ان کی ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے عاملے سامنے انہوں نے آنا ہے وگرنا تو پھر پی ٹی ای ایک طرف اور یہ سارے ایک طرف ہو جائیں گے لیکن اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے افسوسناک ہے کہ پیپلز پارٹی کو آخر ایسی کون سی سیاپا پڑ گیا ہے کہ اس نے اتحاد کو بھی اسائٹ پہ کر دیا ہے اس نے تمام جو جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے چلنے سے بھی جو ہے وہ کھسکنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے کیا ایسا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو غیر جانب دار ہوا کرتی تھی جناب گلانی بھی یہی کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی تھی تو اب وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پیپلز پارٹی کو ان جماعتوں سے دور کر رہی ہے اس میں جو تجزیہ نگار ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی گاٹے کا سودا کرے گی کیونکہ جو بھی اس ملک میں جمہوریت کی بات کر کے آگے بڑے گا عوام اس کے پیچھے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب جنوبی پنجاب کا پتہ بھی پھینک دیا ہے سینٹ کے اندر اور سینٹ کا جہاں ذکر آگیا ہے تو اس میں اپوزیشن واضح طور پر منقسم ہے ستائیس ایسے عراقین جو اپوزیشن جماعتوں کے ہیں جن میں مسلم لیگ نون ہے جمعیت علماء اسلام ہے جن میں بی این پی ہے جن میں نیشنل پارٹی ہے اور پختونخواہ عوامی ملی پارٹی پانچ جماعتیں ان کے ستائیس سینٹرز نے آج اجلاس منقد کیا اور شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں وہ اجلاس ہوا جس میں آئندہ کی حکمت عملی وضع کی گئی وہاں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی جو گلانی صاحب کے مقابلے میں جیتے تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سینٹ کو چلانا ہے اس میں آپ کا تاون درکار ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہماری الگ سے حیثیت کو مانا جائے اور ہم اپوزیشن جماعتوں کے جو ستائیس اراکین ہیں ہمیں الہدہ سے ڈیل کیا جائے اور ہماری نشستوں سے لے کے ہماری پالیسی جو بھی ہوگی اس کے مطابق چلا جائے کیونکہ جب مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اگر جناب گلانی نے باپ کے اور حکومتی اراکین سے ووٹ لے لیے ہیں تو وہ کس طرح اپوزیشن لیڈر بنیں گے عمران خان ماضی میں کہتا کہا کرتے تھے کہ مکمکہ ہے اب پیپلز پارٹی کا مکمکہ حکومت سے ہو گیا ہے یا کسی کے کہنے پہ ہوا ہے اس پہ سیاسی بیانات آ رہے ہیں اس پہ ہم بھی محضوظ ہو رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ جو جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں ملک میں بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بیروزگاری بڑھنے کے حوالے سے میڈیا پہ پابندیوں کے حوالے سے جو باتیں ہم تمام لیڈرز کے موں سے سنتے تھے اب وہ آوازیں کہیں پیچھے چلی گئی ہیں عوام کہیں پیچھے نظر آ رہے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کو جب تاریخ لکھی جائے گی تو پیپلز پارٹی کو اس موقع پر چھوڑا گھومپنے والی جماعت قرار دیا جائے گا اور یہی آئندہ کی سیاست ہوگی اور آپس میں باہم دستو گرے باہم یہ رہیں گے اور پیپلز پارٹی اور مستملی قنون کے درمیان جو خلیج حائل ہو گئی ہے پھر سے ونس اگین وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سینٹ میں اپوزیشن جماعت منقسم وہ ایوان بالا جس سے پاکستان کی تقدیر پاکستان کی معاشیات پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے وہ اب ہمیں ڈاما ڈول نظر آ رہی ہیں چیزیں کیونکہ اپنی اپنی تحریک آئے گی اپنی اپنی تحریک استحقاق تک رہ جائے گے اور پاکستان کے اصل مسائل جو ہیں وہ کہیں بہت دور نظر آ رہے ہیں اور کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک بیانیاں جب سامنے آئے کہ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں رہنا چاہیے سیاست کے اندر بلاول بٹو زرداری بھی دو تین دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے میدان میں آئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہم بولتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے اصل میں خطاب کوئی اور ہے اور مجھے دیکھتا کوئی اور ہے مجھے چاہتا کوئی اور ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں لیکن بولوں گا کچھ اور پیپلز پارٹی اس ڈگر پہ چل پڑی ہے اور جس کا نقصان خود پیپلز پارٹی کو تو ہوگا ہی لیکن اس ملک کے عوام کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا اور عوام کل کو جب گریبان پکڑیں گے سب کے کہ سب رہے ہو اور ہمارا کیا بنا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے till next video اللہ حافظ